اور آج ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اتنے ریبیلیس ڈیولز میں آپ کو بتانے سکتا ہے اتنے بڑے بڑے شیاتین اس وقت گھوم پھر رہے ہیں نا سوسائیٹی میں جیسے برائی حاوی ہو بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہے ایک بار اللہ کو پکار لیں ایک بار اللہ کو بتا دیں کہ اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں مطلب یہ چیز مجھ میں حاوی ہو رہی ہے اللہ بچا لیں مجھے ورنہ میں تباہی کی طرف چلا جاؤں گا میں ڈاکنس کی طرف چلا جاؤں گا پھر انسان نے حیوان ہی بننا ہے نا پھر انسان نے پھر برائی کی طرف ہی جانا ہے نا دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے اور دوسروں کو دوسرے بھاڑ میں جائیں دوسروں کی مجھے کیا فکر نفس اللہ مارہ جب آپ میں حاوی ہوگا نقصان آپ کا ہے کسی کا نقصان نہیں ہے آپ خود فرسٹریٹیڈ ہوں گے فرسٹریشن میں بڑھ جائیں گے جو سنسیر ہے وہ ہی پکارے گا جو سنسیر نہیں ہے وہ پھر بہانے کرے گا ایکسکیوزز کرے گا گناہ سب سے ہوتا ہے لیکن گناہگار اللہ کو وہ والا پسند ہے جو سنسیر گناہگار اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں رہیں اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ نہ توڑیں چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے جو بھی ہو گیا ہے گناہ کی حالت میں جیسے بھی ہیں اللہ سے کانٹیکٹ رکھیں اور اللہ سے کہے مجھے بچا لے یو ویل سی کہ مریکولیسلی اللہ آپ کے لئے راستے کھولے گا تو نفس امارہ کیا ہے ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے ٹیم کر لیا یہ آپ کا غلام بن جائے گا لیکن اگر اس نے آپ کو ٹیم کر لیا اور یہ آپ پہ حاوی ہو گیا تو پھر یہ آپ کو ایسا دھڑائے گا پھر یہ آپ کو ایسا گرائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور پیپل سلپ پیپل فیل بکاوز اف دیر کیریکٹر پیپل فیل بکاوز اف لیک اف کنٹرول اون دیر سیلف کیونکہ نفس امارہ حاوی کر لیا انہوں نے آج کا ورلڈ آرڈر آج کی سیولیزیشن is all about نفس امارہ ہر جگہ آپ کو برائی دکھائی جا رہی ہے ایک ایک کلک پہ برائی ہے ایک ایک یوٹیوب کے لنک پہ برائی ہے ایک ایک مووی میں برے سینز ہیں ایک ایک ٹی وی سیریز میں برائی ہے ایک ایک بل بورٹ پہ نفس امارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ نفس امارہ کی ایکٹیویشن ہے تو وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے آپ کے سامنے کریکٹرز کتنے برے ہو چکے ہیں کتنے سکینڈلز نکل رہے ہیں یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے ٹیچر سٹوڈنٹ کی آپس میں کوئی ڈسٹنس نہیں رہا ہے ٹیچر سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ سمجھتے نہیں سٹوڈنٹ ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا افیرز چل رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ایوریون لٹرلی ہیس بکم اپرورٹ این دس سوسائیٹی اور آج ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اتنے ریبیلیس ڈیویلز میں آپ کو بتانے سکتا ہے اتنے بڑے بڑے شیاتین اس وقت گھوم پھر رہے ہیں سوسائیٹی میں اصل شیاتین بھی لٹرل شیاتین وہ جو جنات والے شیاتین ہیں اور انسانوں میں شیاتین بھی اور میڈیا تو یقین ہی نہیں ہم کر سکتے آج کے میڈیا میں ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے آج کے میڈیا پہ کہ یہ ہمیں اچھی ڈوز دے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آج کا میڈیا ہمارے ساتھ سنسیر ہے آج کی گیمنگ انڈسٹری ہمارے ساتھ سنسیر ہے سو اس لیے پلیز ٹیک کیر آف یورسیلفس اگر یہ نفس آپ پہ حاوی ہو گیا دیکھیں دو نفس تو ویسے ہی قتل ہو رہے ہیں نفس اللہ وامہ اس لیے ختم ہے کیونکہ ملامت والی چیز کوئی نہیں رہی نہ ڈراماز ملامت کر رہے ہیں نہ ٹی وی سیریز میں کوئی ملامت ہے نہ موویز میں کوئی ملامت رہی ہے نہ آپ کی کمپنی میں کوئی ملامت ہے یوتھ آپس میں بیٹھ کے یہ تو نہیں باتیں کرتے نہ کہ یار آج کتنی نمازیں پڑی ان کی تو باتیں ٹاپکس ہی کچھ اور ہوتے ہیں تو ملامت کہاں سے ہوگی اسی طرح گھروں میں بھی اب ملامت کا سسٹم ختم ہے کسی دور میں گھر والے کٹھے بیٹھ کے تھوڑا ضمیر کو جگانے کے لیے اچھی اچھی سٹوریز سنایا کرتے تھے اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے اب وہ چیز وہ سسٹم بھی گائے سیل فون کی وجہ سے مدر فادر الگ بیزی ہیں چلڑن الگ بیزی ہیں سسٹم ختم ہو چکا ہے پھر نفس المتمعنہ کا دیکھ لیں اپرچونٹیز آپ کے سامنے ہیں خود کیریئٹ کرنی ہے تو کر لیں اثر وائز اپرچونٹی کوئی نہیں ہے اس کی کیونکہ ایوری ونیز آباٹ می مائی سیلف اور آئی اب رہا یہ نفس تو یہ نفس پیک پہ ہے تو پھر انسان نے پھر انسان کہاں بننا ہے پھر انسان نے حیوانی بننا ہے پھر انسان نے پھر برائی کی طرف ہی جانا ہے دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسروں کو دوسرے بھاڑ میں جائیں دوسروں کی مجھے کیا فکر اس لیے پلیز اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کر لیں اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کرنے کہ میں آپ کو کچھ انشاءاللہ طریقے بتاتا ہوں اب یہ ہمارے پاس تین چار منٹ ہیں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی مثال جب وہاں کی خواتین نے عورتوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو ذرا پھسلانے کی کوشش کی because he was an extremely handsome man charismatic and handsome تو he ran away literally and he prayed to Allah کہ اللہ جیل میرے لئے بہتر ہے اس سے پہلے کہ میں پھسل جاؤں جیل میرے لئے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ لیں ان کی دعا قبول کی کہ اس کو جیل میں لے جاؤ تاکہ بچ تو جائے نا تو ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے بھاگنا ہے تور بھاگنا ہے اگر آپ اس کے سامنے آ جائیں گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے اس حال کے طور پر آپ کا trigger کیا ہے internet ہے laptop ہے بھاگنا ہے اپنے چھوڑ دینا اٹھ جانا ہے وہاں سے position change کر لینا ہے you have to run away کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو آپ نے بیزی کرنا ہے sports کریں gym جائیں exercise کریں ان چیزوں سے ہٹیں جو چیز آپ کو پھسلاتی ہیں okay fight it کیونکہ نفس الامارہ حاوی ہو جائے گا آپ پہ and the movie industry very well know it ایک کبھی میں آپ کو lecture دوں گا subliminal messages آپ لوگوں کو وہ science پتہ لے گی آپ کی آنکھیں کھول جائیں گی subliminal psychology hidden messages جو movies میں ہوتے ہیں جو ہمارے اس نفس کو instigate کرتے ہیں literally جا کے نفس الامارہ شیطان کو پتا ہے نفس الامارہ کیا چیز ہے وہ activate کرتا ہے اس کو movies میں کوئی تکنی بنتا ایک scene چل رہا ہے وہ scene شروع کہاں سے ہوتا ہے جی کوئی تکنی ہے ایک خاتون آرہی ہوتی چل کے ان پہ کیمرہ رکھ کے وہاں سے شروع ہوتا ہے اس خاتون کا کوئی character نہیں کوئی role نہیں لیکن scene شروع وہاں سے ہو رہا ہے character بنتا ہے نہیں کسی چیز کا اس کو ڈال دیتے ہیں بلا وجہ hidden images ڈال دیتے ہیں عجیبہ اور یہ messages ڈال دیتے ہیں سب نے ملن messages ہیں hidden messages جو اس نفس کو جا کے instigate کرتے ہیں اور پھر جو خواہش پیدا ہوتی ہے پھر جو انسان فسلتا ہے وہ پھر آپ کی سوچ ہے تو اس لیے ایک ہمیں lesson یہ ملتا ہے کہ برائی سے دور بھاگنا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام چوز جیل اور پرائی کہ اللہ اس environment سے مجھے نکال لیں اگر میں یہاں رہا تو میں گیا تو ہمارا youth present کر رہا ہے اپنے آپ کو اس environment جان بوجھ کہ ہم ان cafes میں جاتے ہیں جان بوجھ کہ ہم ان shopping malls میں جاتے ہیں میں نے ایسے ایسے youth بھی دیکھے ہیں جو literally shopping malls میں ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر جھکا کے چڑھیں وہ anticipate کریں انہیں پتہ آگے سے کوئی آ سکتا already they've anticipated آگے سے کوئی آ سکتا ان کی نظر جھکی ہوتی ہے youth دیکھیں جوان دیکھیں آپ جیسے لیکن دوسرے والے بھی دیکھیں جو جاتے اس مقصد کے لئے تو پھر وہ تباہی خود اپنے پر مول لیتے ہیں نفس اللہ مارہ جب آپ پہ حاوی ہوگا نقصان آپ کا کسی کا نقصان نہیں آپ خود فرسٹریٹیڈ ہوں گے فرسٹریشن میں بڑھ جائیں گے اور ultimately سن کی طرف جائیں گے تو اس لئے run away from such things run away from such places and then سب سے motivational بات جو میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں اللہ جب یوسیب علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ جیل میرے لئے بہتر ہے تو اللہ ریپلائیڈ ہم اللہ سیڈ فَاسْتِجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ قَيْدَ هُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسپونٹ کیا اللہ نے اپنے بندے کی آواز سنی اس سے ہمیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے برائی کی پیک میں اس حالت میں پکارو گے میں سنوں گا میں تمہاری اس چیز کو اگنور نہیں کروں گا جیسے برائی حاوی ہو بندہ کناہ کی طرف جا رہا ہے ایک بار اللہ کو پکار لیں ایک بار اللہ کو بتا دیں کہ اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں مطلب یہ چیز مجھ میں حاوی ہو رہی اللہ بچا لیں مجھے ورنہ میں تباہی کی طرف چلا جاؤں گا ہمارے بندے نے ہمیں پکارا اور ہم نے سنا ہم نے رسپونڈ کیا اس کو اور ہم نے اسے ان کی سازش سے دور کیا وہ جو سازش کر رہے تھے بے شک تیرا رب بہت سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے اللہ کو پتا ہے what you are struggling with لیکن جو سنسیر ہے وہ ہی پکارے گا جو سنسیر نہیں ہے وہ پھر بہانے کرے گا excuses کرے گا گناہ سب سے ہوتا ہے لیکن گناہ گار اللہ کو وہ والا پسند ہے جو سنسیر گناہ گار سنسیر گناہ گار آپ سمجھیں گے بڑی عجیب میں بات کر رہا ہوں سنسیر گناہ گار وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں جو اکنالج کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں جو چاہتا ہے کہ میں مخلص ہو جاؤں اللہ رب العالمین کے سامنے اور بس نفس میرے اوپر حاوی ہوا ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ریلیف کر دے تو اللہ رب العالمین بس اللہ کو ایک بار سنسیرلی پکار لیں سب کچھ بتا دیں اللہ کو اپنے پرابلمز اللہ کی سامنے رکھ دیں انشاءاللہ آپ سنسیر گناہ گئے تو آج ہم یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں تذکیہ نفس آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور ہم نے تین نفس کی بات کی ریپیٹ کر دیتا ہوں نفس الوامہ نفس المطمئنہ نفس الامارہ نفس الوامہ اور نفس المطمئنہ کو گروہ کرنا ہے کیسے گروہ کرنا ہے ذکر کر کے ایسے لیکچرز میں آکے جہاں ملامت ہوتی ہے ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا ہے میں بچوں میں آپ کو ہوتا ہے جمشیز سیریز بہت پڑھتا تھا پڑھی آپ میں سے کسی انسپیکٹر جمشیز سیریز ایک نوول ہوتا تھا جیسے یہ مظر کلیم کا ایک نوول سیریز ہوتی تھی امران سیریز سیسمنٹس نوول تو میں جمشیز سیریز بہت پڑھتا تھا تو لٹریلی اس چیز نے میری بہت کریکٹر بیلڈنگ کی آلدھو وہ ہوتا تھا سیسمنٹس نوول بڑا مزے کا بہت ہی مزے کا سرچ اٹ آؤٹ کبھی آپ یوٹیو پہ اس پہ بائدہ وے مووی بھی بن رہی ہے چمشیز سیریز میں اینیوے تو اس میں بڑی ملامت ہوتی اس میں وہ ضمیر کی بڑی باتیں ہوتی تھی اسلامی مائنڈڈ تھے نا اشتیاک احمد صاحب تو بہت اچھا لکھتے تھے اینیوے پوائنٹ یہ ہے کہ سٹوریز پڑھیں لیکن ضمیر کو جگانے علی سٹوریز پڑھیں ایسے نوول نگاروں کو سرچ کریں جو ضمیر کو جگاتے ہیں اینڈ نفس المطمئنہ کو گروہ کرنا ہے تو خوشیاں بانٹنے والے بنیں آسانیاں بانٹنے والے بنیں لوگوں سے حسد نہ کریں لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں اور لوگوں کی مدد کیا کریں اور تھوڑا سا اپنی روٹین سیکریفائس کر کے ذرا کسی کو جا کر کچھ دیا کریں کمیونٹی سروس کیا کریں یہ میں نے آپ کو بہت سے آئیڈیاز دیئے ہیں بہت پریکٹیکل ہیں صرف آپ کو ہزار دو ہزار رپیہ چاہیے وہ لے کے بریانی کے دس باکسز پیک کرائے کسی کو نہیں سمجھ نہیں آرہی کس کو دینا ہے تو چلیں یہ جو ٹریفک پولیس والے کھڑیں انہی کو دینا ہے سگنل پہ رک رک کے کہ انکل میں آپ کے لئے لائے اس کے چہرے پہ سمائل دیکھئے گا اس سمائل آپ کو انرجی دے گی وہ آپ کو دعا بھی دے گا کوئی فقیر ہے اس کو دے دیں تو یہ چیزیں کر کے دیکھیں نفس المطمئنہ انشاءاللہ گروہ کرے گا چائرٹی کریں اور آسلی نفس الامارہ یہ آپ کو ہلاک کر دے گا اس کو کنٹرول کریں اس وائلڈ ہارس کو ٹیم کریں اس پر کابو کریں اس کو اپنے اوپر کابو نہ پانے دیں ان چیزوں سے بچیں جو نفس الامارہ کو گروہ کرتا ہے ان چیزوں سے دوڑ لگا دیں بھاگیں ان چیزوں سے جو نفس الامارہ کو گروہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کانٹرکٹ میں رہیں اللہ تعالیٰ سے کانٹرکٹ نہ توڑیں چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے جو بھی ہو گیا ہے گناہ کی حالت میں جیسے بھی ہیں اللہ سے کانٹرکٹ رکھیں اور اللہ سکرہ مجھے بچا لیں you will see کہ مریکولیس لئے اللہ آپ کے لئے راستے کھولے گا اللہ آپ کے لئے ایک پاچھ بنا دے گا ایسا جس سے آپ انشاءاللہ سیو ہو جائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جستجو کرتا ہے ہم اس کے لئے راستہ کھولتے ہیں سورہ انقبوت کی آیا ہے کہ جو بھی جہاد کرے گا ہمارے راستے میں تو پھر we will welcome that person ہم اس کے لئے راستے بھی کھولیں گے ہم انہیں welcome بھی کریں گے تو اللہ سے دعا اللہ ہمیں تذکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایفیٹس آف سنس پہ بھی بات کریں گے اور ایک اور پوائنٹ میں لے کر آوں گا جو کہ نیکس ویک ہی میں آپ کو بتاؤں گا جزاک اللہ خیر فور کمی سبحانک اللہ و ابھی حمدی کا اشہداللہ الہ الا انتہا استغفر و توب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ